اب آئیے اس کو تھوڑا سا حل کرتا ہوں حضرت امام راغب اسفحانی نے بہت چاری بات یہاں نہیں کرتی ہے اور فرمایا رسالت اگر عام ہے بخاری میبی حضور فرماتے ہیں پانچ چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی مسلم میں ہیں کہ چھے چیزیں مجھے اتنی دی گئی کسی کو نہیں دی گئی مسلم امام احمد میں ہیں حضرت شداد بن عوض سے کہ دس چیزیں مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی گئی حضور نے تخصیص کی ہے اور یہ دس پانچ چیزیں ہیں کیا فرمایا رسول اللہ علیکم سبحان اللہ جسر میری جادیر ہے اس لیے کہ بادشاہ میں ہوں کنجیا مجھے دی گئی ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں قابل توجہ لکھتا ہے بخاری کتابت پاہید بیش کے محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخارن کو بخاری نہیں آتی مجھے ایک سادہ دوست کہنے لگا شاہ جی یہ بخاری نہیں آتی بخار بخاری کا چکر ہے یہ بخاری اور بخار کیا چکر ہے میں نے دیکھا بندہ بڑا سادہ تھا تو میں نے اس کو آسان کیا میں نے کہا پیٹا دیکھ اگر بخار ہوتا ہے وہ سویہ ٹک جاتی ہے بخار میں سویہ ٹک جاتی ہے ماں اگر دوائی لے کر کھڑی ہو وہ کہتا نہیں جوس چاہیے ماں کہے گی پہلے دوائی کھالے کانی جوس پیوں گا ماں نے کہا پہلے روٹی کھالے کانی جوس پیوں گا کہا بیٹا یہ کر لے کانی یہ پیوں گا اس لیے کہ وہ بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے بخار میں اور بخار میں انسان کے حص جواب دے جاتی ہے شعور جواب دے جاتا ہے استعداد اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے سویہ ٹک جاتی ہے تو اسی طرح بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے آتا ہے بخارن کو بخاری نہیں آتی بخاری نہیں آتی وہی رابی اگر ان کی حدیث میں آ جائے تو سکہ اور وہ فضائل حضور کے بیان کرے تو ضعیف اور ہم کہتے ہیں چھوڑو تو رابی کے پیچھے بھاگ ہم حضور کی عظمت کو دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہم رابی ماوی کو نہیں جانتے ہم ذات مصطفیٰ کو جانتے سبحان اللہ سبحان اللہ انگوٹھا چوملیا حدیث پیش کرو ہم نے کہا لو حدیث کہا رابی ضعیف ہے میں نے کہا رابی کو دیکھ کر تھوڑی چھوڑا تھا رابی کو دیکھ کر چھوڑا تھا رابی کو دیکھ کر چھوڑا تھا ہم نے رابی کو دیکھ کر نہیں چھوڑا مصطفیٰ کو دیکھ کر چھوڑا پھوچھا کیوں ہم نے کہا اس لئے کہ انی رسول اللہ ہی لیکن جمعہ سبحان اللہ جس کی رسالت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کی بابہ ہوتی ہے اور اسی کے لئے کہا جاتا ہے ورفان اللہ کا ذکر اگر اصل تاری تیری ہے تو تیری رسالت اور تیرے سکر اب سنیے میرے دوستو تقریب ختم کرتا ہوں میرے ناتواں بھائی بھی موجود ہے جو آپ کو میری اس تیڑی میری بات کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھائیں ہاں بن پرسیدے سیدہ انداز میں سمجھائیں مجھ جیسا ہے جمدہ کیا جانے لیکن ان بزرگوں نے کرم کیا کچھ بولنے کی کہا تو میں چند باتیں ارز کر رہا ہوں سنی میری بات اگر آپ انہیں شادی چیختہ پکار تک ہوتے میں نے کہا جید دیوان اپنا دل خوش کرتا ہے میں نے اپنا دل خوش کیا لیکن جو بات دلائل سے کی ہے اس کو سری مومن حضم کر سکتا ہے اور معنی جنہ نہیں جو اس کے اندار کرتا ہے یہ ہمارے اساتذہ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باتیں ہم نے کیا الحمدللہ گپ لگانے کی عادت نہیں ہوئے گپ لگانے کی عادت ہے ہم اہلِ حدیث نہیں جو باتوں کی بات کرتے ہوں ہم حدیث واقعی مصطفیٰ کی حدیث جانتے ہیں سبحان اللہ حدیث بے اعتبار مصطفیٰ کا فرمان اس لیے مصطفیٰ کے فرمان کو رابیوں پر نہیں تطولتے ہیں مصطفیٰ کی شخصیت پر تطولتے ہیں حد مصطفیٰ کی شخصیت پر رکھتے ہیں ابو جہل رات کے اندھیرے میں آیا سیر میں صدی جگبر کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے ابو بکر بتاؤ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ میں پورے آسمان کے سہر کر کر آ گیا بیت المقدس کی سہر کر کے آ گیا مان جاؤ گے رابی کافر ہے رابی کون ہے کافر ہے ابو جہل کافر ہے نا جی اب دیکھو روایت پیش کر رہا ہے سیر میں صدی جگبر کے سامن صدی جگبر ہمارے امام ہیں سبحان اللہ ہمیں اصول بتا رہے ہیں حضور کی عظمت کو قبول کرنے کا ہمیں اصول بتا رہے ہیں حضور کی عظمت کو قبول کرنے کا تم زائد زائد کرتے ہو وہاں پکا مشرق جس کی قرآن میں زمت آئی ہے اور ایسا گھٹیا راوی جس کو قرآن نے کہا سم من بک پنامی وہ تو اندہ بھی ہے بیرہ بھی دونگا ہی ہے اس کی کوئی بات لے گا صدی جگبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ ابو بکر کا رات کے اندھیرے میں کوئی کہے میں بیت المقدس گھوم کر آ گیا دو میلے کی مسافت میں میں نے پلک جھپکنے میں تیہ کر لی آسمانوں کی سیر کر کر میں آ گیا سنی ہے ان کی اقل کو دیکھئے اور بندہ صدی تک بنتا اس کو بھی دیکھتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سنی صدیقوں کے پیروکر ہیں اس لئے صدیق ہماری سلسلوں میں ہوتے ہیں صدیقوں ہماری سلسلوں میں ہوتے ہیں اس لئے کہ صدیقیت ضربوں سے نہیں آتی ہے محبت سے آتی ہے وہ عقیدت سے آتی ہے وہ نسبت و کردار سے آتی ہے اس لئے آپ دیکھئے قادریوں میں سلسلے میں صدیقیت ہے چشتیت میں صدیقیت ہے نقشبندیت میں صدیقیت ہے سہروردیت میں صدیقیت ہے لوگ کہتے ہیں سنی حق پر ہیں ابھی میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ آپ کے سامنے قرادات پیش کر رہے تھے تو آج میں کہتا ہوں مجھے بتائیے عالم اسلام عام لوگوں کے نام سے مطارف آئے ہیں ممبر گمبد والوں کے نام سے آج اگر تاریخ رقم کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں ہزار آنڈی ایک طرف تو پوچھنے والا اس کے امام سے پوچھے گا ہزار مختبی سے نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے نا تو اگر بحث و مباعثہ یہ تفسرہ یا اظہار خیال کیا جائے تو مسجد میں ہزار نمازیوں سے نہیں پوچھا جاتا امام سے پوچھا جاتا ہے امام اس وقت تمام مقتدیوں کا مرکز مہدر ہوتا ہے اس وقت جتنے مزارات ہیں روح زمین پر یہ مسلمانوں کے مراقض ہیں یہ مسلمانوں کے مقتداء ہیں اگر کسی کو گمبت پر اعتراض ہو تو ہو ان کی صالحیت پر اعتراض کسی کو نہیں اور اگر یہ حق ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ تمہارے پیر یا ہمارے ہمارے حق پر تم ہوا یا ہم کون ہوا حق پر ہے کون حق پر ہے انشاء جی تو میں نے کہا مانتا مطیر محلی شاہ صاحبta پھر کچھتا کونہ چ py re مانتا داتا صاحبس پھر کچھتا کون حق پر ہے مانتا خواجہ صاحب کو پھر کہتا کونہ خار ہے اب یہی تو حق پر ہے جن کے لئے دعا کرتا ہے آپ شراط الرji LOLoہMات مولا ان کے راستے پر جلا ملائے کی بات نہیں کرتا این قبت والوں کی بات کرتا ہے سبحان اللہ اس لئے دوسرا آپ دیکھو گلی گلی پچیس سفر آتا ہے مجدد صاحب کا اول شروع ہو جاتا ہے مجدد الفیسانی کانفرنس مجدد امام احمد رضا کانفرنس کبھی وہاں کوئی بینر دیکھے آپ نے نہیں فلانا 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 بڑے بینر لگتے ہیں جبکہ نہ صحابہ نے ایسی کوئی محفل کی نہ تابعی نہیں ایسی میسے سن رہے میری باری نہ صحابہ نے ایسی محفل کی نہ تابعی نہیں سنے سنی ہی مجدد کانفرنس کرتا ہے سنی ہی مجدد کانفرنس کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا مجدد الفیسانی کی کانفرنس بھی سنی کرے امام احمد رضا کے نام سے مجدد ام کانفرنس بھی سنی کرے پیر مہرلی شاہ صاحب کے حوالے سے مجدد کانفرنس بھی سنی کرے ساری کانفرنس ہے مجددیت کے انوان سے سنی کرے تو ایک بچے نے یواب دیا شاہ جی مجدد ہوتا ہے لہے حق میں ہے باطل میں تو محرفین ہوتے ہیں مجددین تو ہوتے ہیں کیونکہ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو بدلتا نہیں پشلوں کی بات کو آگے بڑھاتا ہے وہ سنیوں میں ہی ہوئے ہیں ایسے امام سنیوں میں ہی ہوئے ہیں جو پشلوں کی بات آگے بڑھائے جو یہ کہیں پشلوں کو چھوڑو مجدد مجدد نہیں ہے وہ غیر مقلد محرف ہے اعتماد تو اہل سنت میں ہے اعتماد بولے اعتماد تو بولو اعتماد تو ایک صاحب جا رہے تھے گاڑی میں ان کو کسی سٹارپ پر جانا تھا تب جو ہے بس آخری نختارز کرنے کے لئے میں آپ کے ذہنوں کو محضوظ کرنے کے لئے بات کر رہا ہوں ایک شاخص جا رہے ہیں جناب کسی سٹاپ پر ان کو جانا اپنے گھر جانا ہے چار پانچ میل کے فاصلے پر ہے صحیح روڑ کی صحیح گاڑی پر بیٹھیں صحیح روڑ کی صحیح گاڑی پر بیٹھیں کراہ بھی اتنا ہی دیا کوئی زیادہ نہیں فرنٹ سیٹ پر آگر بیٹھ گئے بار بار گاڑی پر ہاتھ مارتے رہے کیونکہ کاٹنا جائز نہیں ہے بس جتنی بڑھتی جائے بڑھاتے جائے ٹھیک ہے اب اس کی حد کیا ہے کوئی حد نہیں ہے ہم غیر مکلل ہمیں کسی پر احتمال ہوں بس بڑھاتے رہتے ہیں شاید اتنی ہوگی شاید اتنی ہوگی شاید اتنی ہوگی شاید اتنی ہوگی اب پتہ ہی نہیں ہے کہ رکھنا کہا پر ہے کیونکہ ہمارے مظر میں احتمال ہی ہے اب سڑک پر جا رہے ہیں جنا بس میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں تب جو سنیے گا ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے بس چلی تو کھڑے ہوئے ہیں ڈرائیور سے پوچھنے لگے یہ بس فلانی جگہ جہاں جانا تھا ہوں نے یہ وہاں جائے گی ڈرائیور نے کہا جی مولانا جائے گی آپ کے شیل حضرت بیٹھ گئے گاڑی تھوڑا دیر اور چلی پھر اٹھ گئے ڈرائیور سے گلنے لگے بھائی یہ گاڑی وہ فلانی جگہ جائے گی کہ ابھی تو آپ نے پوچھا تھا مجھ سے جائے گی آپ بیٹھ گئے تھوڑے دور پھر گاری چلی پھر کھڑے ہوگے کہ گاڑی بہا جائے گی کہ یہ بتاؤ کرایا دیا تم نے کرایا دیا تم نے کہا جی کرایا دیا ہے کہ کہاں کا دیا ہے کہ وہی کا کہ بھائی جائے گی جب چوتی دفعہ کو اٹھا تو ڈرائیور تو ایسی گرم دماغ ہوتا ہے جب چوتی دفعہ تو اٹھا اور کہنے لگا جی گاری فلا جاگا جائے گی اس نے گنگے پر کہا مولانا کو کرایا دا اتارو نیسے پر تو اس نے کہا ناراض نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا ہم سے کرایا نہیں چاہیے دراصل میں غیر مقلد ہوں نا کسی پر اعتماد نہیں کرتی ہوں کسی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کسی پر ہمیں توجہ ہے کیا باز ہے کیونکہ اعتماد کرنا تو تقلید ہے اعتماد تو تقلید کا نام ہے اور ہم تقلید کو شرکاتا ہے تو ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے بچے نے پیچھے سواز دی ملہ جی دنیا میں اگر ڈرائور پر اعتماد نہیں کرو گے تو گھر نہیں پہنچو گے مذہب میں اماموں پر اعتماد نہیں کرو گے مدینہ نہیں پہنچو گے نارے تقلید نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری نارے غوشیہ مسلکِ آلہ حضرت او نادخوانی سننے والوں انی جائل انی رسول اللہ علیکم جمعہ اس پیغام حق کو اپنے قلب و جگر پر منقش کرنے والوں راتوں کو ذکرِ مصطفیٰ میں گزارنے والوں شک شبہات کو قریب نہ آنے دو حق پر تم ہی ہو واقعہ پیش کر کے تقریق ختم ابو جہل ہاتھ پکڑتا ہے ابو جہل وہ میں درائیور کے پاس چلا جائے آپ کو سمجھانے کے لئے ہم غیر مخلمہ اعتماد ہی نہیں کرتے اس نے کہا اعتماد نہیں کرتے تو بیٹا گھر پیدا دی جا پھر پیدا جائے گا تو کبیش سے پوچھے گا ادھر جائے گا ادھر پوچھے گا ادھر جائے گا امام آزم کا ہاتھ پکڑے گا تو سیدھا جائے گا اعتماد اعتماد نہیں اعتماد نہیں شناختی کارڈ پر اپنے نام کے بعد خانہ کیسے پور کر لیا اعتماد نہیں اعتماد ہی پر ساری چیز قائم ہے اور اعتماد ہی تخلید کو کہتے ہیں اور اہل سنت اعتماد کے نام ہے جب ہی ہم دعا کرتے ہیں مولا چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہم تو کچھ بھی نہیں ان پر اعتماد کر کے چلیں گے ان پر اعتماد کر کے چلیں گے راوی ہم اٹھا کیوں چوہا میں نے کہا حدیث نا کیوں پڑی حدیث ضعیف ہے میں نے کہا کون ضعیف ہے کر راوی میں نے کہا اپنے گھر لے جا اپنے گھر لے جا ہمیں نہیں چاہیے لے جا اپنے گھر اور تُو ہم تو یادِ مصطفیٰ میں ایسی مخبور ہیں ہم تو یادِ مصطفیٰ تمہارے پاس دلیل کیا ہے نبی کے نام پر انگو تھا چھوما جا سکتا ہے ارے ہم نے کہا ہم تو دن رات کہتے ہیں جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں اب سنیے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر ابو جہل سیدن سندھیک اکبر سے کہتا ہے ابو بکر درہ بتاؤ رات کو اگر کوئی قیمہ اتنا دور کا سفر کر کے آ گیا تم مان جاؤ گے رابی کون ہے ابو جہل رابی کون ہے اب اس کے زوف اور اس کے نغد و جراح کی بات کرنا ہی مزا آتا ہے ہاتھ پکڑ کر گیتا اگر کوئی یہ کہے کہ میراج کا واقعہ اور آسان کریں میراج کی راجب حضور آگئے تھے تو ابو جہل نے ابو بکر کی صدیق کے پاس جا کر شک پیدا کرنے کے لئے بات کی اگر کوئی یہ کہے نام نہیں بتاتا حضور کا نام حضور کا یہ بھی ہمیں نام نہیں بتاتا اچھا کسی کے لئے استقبال پر کھڑا ہونا کیسا ہے تو ہم بھی پوچھتے ہیں کس کے لئے کہنے نہیں فتوہ لگائے کسی کے لئے استقبال میں کھڑا ہونا کیسا ہے میں نے کہا ذات دے کر کھڑا ہوا جاتا ہے ذات دے کر ذات کا فرانہ ہو اس کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ذات دے کر کھڑا ہوا جاتا ہے یہی بات صدیق اکبر نے کی کہتا کون ہے یہ بتا یہ نہیں کہا کہ رات کو اتنے سے ٹیم میں کوئی آسمان سے ہو کر آ جائے ایسا کوئی ہو سکتا ہے نہیں صدیق اکبر ہمارے امام ہیں ابو جہل کہتا رات کو اگر کوئی لمبا سفر آسمانوں کو کر کے آ جائے تم مان جاؤ گے صدیق اکبر نے ہس کے منع نہیں کیا بلکہ خود سوچا ممکن ہے کہ محال ممکن تو ہے لیکن تیرے جیسے کے لئے نہیں تیرے جیسے کے لئے نہیں سوال کیا اچھا یہ بتا یہ کہتا کون ہے ابو جہل جاہلوں کے باپ ذرا یہ بتا یہ کہتا کون ہے کہا نہیں نہیں فتوہ لگائیے پرچی آگے کرتے ہیں ہمارے فتوہ لگائیے ہم نے کہا نہیں پہلے شخصیت بتا پہلے شخصیت بتا کن لگے آپ کے نبی نے کہا ہے حضور سے یہ کلمات نہیں سنے صدیق اکبر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں تو وجہ سنیے صدیق اکبر نے یہ کلمات حضور سے نہیں سنے کہ میں محراج کر کے آ گیا ابھی تک نہیں سنے ہیں ابھی تک نہیں سنے ہیں کہ سرکار محراج کر کے آ گئے پہلی دفعہ سن رہے اور کافر کی زبان سے سن رہے فضیلت مصطفیٰ کی ہے رابی کافر ہے اب دارہ مدارہ ختم رابی ضعیف ہو گیا ہم نے کہا اب رابی کو تُو دیکھتا رہے رابی کو تُو دیکھتا رہے اب فضیلت حضور کی ذکر ہو رہی ہے رابی کافر ہے رابی کافر کہتا ہے کہ تیرہ نبی یہ کہتا ہے کہ مراتوں کو اور آسمان کی شرکل کے آیا صدیق اکبر نے رابی کو نہ دیکھا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کی چلمہ گری دیکھی اور فرمایا میرے آقا کہتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں دس دفعہ ماز تو انگوٹھا چھوڑے رابی ضعیف ہے میں نے کہا تُو رابی کو دیکھتا رہے ہم مصطفیٰ کے چہنے کو دیکھیں ہم رسول اللہ کی ذات متحرہ کو دیکھیں گے صدیق اکبر آئے پھر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ ابو بکر آس سے صدیق اکبر ہے سچ تو پہلے بھی بولتا تھا سچ تو پہلے بھی بولتا تھا لیکن آج روایت اور درایت کا فرق کر گیا آج روایت اور درایت کا فرق کر گیا ہے اگل سنت کے نزدیک رسول اللہ کی عظمت کے لئے رابی شاہ بھی کچھ نہیں ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ ایک ہی آیت کا بھی ہے ایک ہی آیت ہو وہ نے ایک ہی آیت ہو رسالت موجزے کے بھی غیر نہیں اور حضور کو دو موجزے دیئے گئے ہیں ایک آپ کی ذات خود موجزہ ایک آپ کی ذات خود موجزہ ایک جو ذات سے جاری ہوا وہ بھی موجزہ ذات موجزہ دو اعتبار سے ایک تو باندین بھی موجزہ کیونکہ ذات کا تاروخ بھی غیر خاندان کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا ناس و معادنوں لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں تم معادنی زہب اول فدہ جیسے کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہیں مائنس مائنس سونے کی کانیں چاندی کی کانیں جو کانے گندے پانی کی کان اس سے سونا نہیں آتا کوئلے کی کان سے سونے کی قدر نہیں کی جاتی جو سونا ہوتا ہے اس کی استعداد بھی سونا ہوتا ہے اس کی سمجھ بھی سونا ہوتی ہے اس کا مزاج بھی سونا ہوتا ہے سونا جس طرح قیمت میں عالی ہے ویسے مزاج و استعداد میں بھی عالی ہے استعداد میں بھی عالی ہے اسی لیے جب ابو صفیان نے ہرقل سے کہا کہ نبی ہمارے وہاں آئے ہیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں ہمیں اس اس چیز سے منع کرتے ہیں ہرقل بھی بڑا سمجھدار تھا اس نے پہلا سوال بخاری کتاب الوحی میں پوچھا کہ ساری بات چھوڑ نبی ہے تو موجزہ ہوگا اب موجزہ کے آئے پہلی بات پوچھیں پہلی بات ان کے والدین ان کا خاندان پر میں کیسا ہے اگر کوئی آج کے دور کا بدبخت ہوتا تو وہ نجانے کون کون سی روایت کی کشتہ لیکن ابو صفیان کی قسمت میں ایمان تھا ایمان تھا اس لیے ذکر کر گئے ان جیسا خاندان پر زمین پر ہے ہی نہیں جب تو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جب تو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب مبارک بھی موجزہ حسب مبارک بھی موجزہ اور اہل سنت دونوں کو لے کر کہتے ہیں کہ اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عین نور تیرا تیرا سب گھر آدھا نور کا فرما انی رسول اللہ الیکم جمیعہ پیچھے میرے ناتفاں دوست موجود ہیں جو اس کی بات کو آگے بڑھائیں گے مجھے وقت کا خیال تھا لہذا میں یہی پر رکھتا ہوں ورنہ اس آیت کو لے کر رکھیں تو پوری رات گزرتی رہے گی ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر میرے آقا کی سزمت کا دنکہ بجائیے انی رسول اللہ الیکم جمیعہ ارسلتو الیلخلق کافہ سنو میرے بازو نبوت پھیرے ہوئے ہیں ساری کائنات اس میں ہیں میدانِ ماشر بھی ہوگا حضرتِ آدم سر جھکائے ہوں گے نوح سر جھکائے ہوں گے ابراہیم سر جھکائے ہوں گے سب سر جھکائے ہوں گے اگر سر اٹھائیں گے تو عرش پر مصطفیٰ نظر آئیں گے ابھی ناتخواہ ہمارے تسلیم صابری صاحب کیلہ صاحب زیادہ پڑھیں گے تو کوئی کہے یہ شہر اتنا بڑا دیا یہ یہاں سے لمبا کر دیا یہ اتنی شان بڑا دی اور میں نے کہا بڑھانے والے تھرمامیٹر میری باپ سن قیامت کے دن کب کیا ہوگا جب خدا حضور ہی کو عرش پر بٹھا دے گا اس سے بڑی عزت کوئی ہوگی تبہ جس سنیے اس وقت بڑے بڑے انبیاء و سالحین اور مصطفیٰ رب کے عرش پر جلوگر ہے عرش پر جلوگر ہے ذرا سوچئے جس وقت بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہو اور مصطفیٰ خدا کے عرش پر بیٹھے ہو تو عزت کتنی ہوگی رسول اللہ علیکم جمعیہ آپ کی جلوگری کیسے ہوگی میرے امام نے اسی تصفر میں وجب میں ایک بات لکھی ہے کہ عرش حق ہے یہ شہر جو میں پڑتا ہوں تو مجھ پر دیوانگی آتی نہ میرے امام میں کیسا لکھ دیا یہ اس پر کیا قیفیت ہوگی کہ عرش حق اور عرش زمین پر نہیں ہو تو اوپر ہوگا لوگ حضور کو یوں نہیں دیکھیں گے یوں دیکھیں گے بولو صبح ربنا ذرا گردنے اوپر کرو اوپر کرو یوں دیکھیں گے اور مولانا حسن عزت خان صاحب کہتے ہیں یوں کہیں گے یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا اللہ مصطفیٰ کا بڑے بڑے تاری تو کی پڑی والے حضور کو دیکھ لیکنے گردن پھانی 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 وہوا بولیں سبحان اللہ مقام محمود محمود کہتے ہیں اس کو جس کی وہوا کی جائے بولیں وہوا بولیں وہوا سنیو دیکھو آج اس پار یہ نظارہ ہے میرے والی دیکھ بات کرتے تھے سنیو تمہارے تو مزے ہیں اس پار یہ نظارہ ہے تو اس پار کیا ہو اس پار یہ نظارہ ہے کہ کرسیوں پر بیٹھتے ہو لوگوں کے سروں سے اونچے ہو تو اس پار کیا ہوگا جس کا ذکر کرتے ہو اس کے ذکر سے یہ روشنی یہ چراغیں یہ محبت یہ راحت یہ تسکیم یہ تمانیت کی بارش ایسی ہے تو اس پار تمانیت کیسی ہوگی مصطفیٰ کریم کو ذرا چشم تصور میں لائیے اس میدانِ مہشور کو اور سر اٹھائیے ذرا ایک دفعہ اور دیکھیں آسمان کی طرف دیکھیں دیکھیں شرمانہ نہیں کیونکہ جو دیکھے گا وہی بخشا جائے گا ورنہ نمازیں تو بہت گوڑلوں میں ہوگی لیکن جو خوشی سے دیکھے گا اسی کی نماز مقبول ہوگی دیکھئے ذرا اوپر میرا امام احمد رزا کہتا ہے عرش حق ہے مصند رفاق رسول اللہ کی اس کا دوسرا جملہ بڑا رکت پیدا کرنے والا ہے عرش حق خدا کا عرش جو ہے عرش حق ہے مصند رفاق رسول اللہ کی ریکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ واخرداب